مکتول زشان اور خلیل کے اہلے خانہ اسلام آباد روانہ مکتولین کے اہلے خانہ کے اسلام آباد میں سینٹ کمیٹی کے روبرو پیش ہوں گے اہلے خانہ کو سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد روانہ کیا گیا ہے روانگی سے قابل مکتول زشان اور خلیل کے اہلے خانہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے کہ اب انصاف ملے گا سانحہ ساہیوال سیٹیڈی اہلکاروں کی صفاقیت مزید حقائق سامنے آگئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاف تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں خلیل کی بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگیں ایک گولی سر میں مار دی خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئیں ڈرہ وزیشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی لیل سلا دیا گیا جانبھک ہونے والوں کی پوسٹ موٹن ریپورٹ لاہور میوز کو موصول غم سے نڈھال سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانے حال مکتون خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولس کی بھاری نفری چنگیا مرسدو گھر کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی صاف جواب دے دیا پنجاب حکومت صوبے کو صاف سترہ بنانے کے لیے متحرک صفائی کی نگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیئے گئے لاہور سمیت پاس بڑے شہروں کی سالڈ ویسٹ کمپنیوں کے نئے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر تائیونات چودری خالد نظیر وٹو الو ایم سی کے سی او او لگا دیئے گئے چیف سیکیرٹری کی ہدایت پر احکامات جاری مونسون سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاریاں واسا حکام نے کمر کسلی نالوں سے ڈی سٹلنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ایس او ایس نالے پر بھاری مشینری سے صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ڈی جی ال ڈی اے آمنہ عمران اور ایم ڈی واسا زید زاہد عزیز نے صفائی عمل کا جائزہ لیا لاہور پارکنگ کمپنی کی مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ سینئر صبح وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حاملے داروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیوں کو بہتر اور احل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت توسیح کرے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ پراجیکٹ پرانا فارم منصور فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ پیس درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی مازور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس یا فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹار رکھا گیا ہے میاں محمود و رشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیولپمنٹ آثورٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک سوپ دیا گیا حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بکش قرار وزیر انسانی حقوق اعجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سعید الحسن کی ماتحت محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینر وزیر عبداللیم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس فیصد رہی سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کے ماتحت محکمے سہد کی کارکردگی دینتیس فیصد رہی وزیر خزانہ سد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامرس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنت جلانا سرمایہ کاروں کا کام ہے حکومت معابنت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ سد عمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے سد عمر نے برامداد پڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں جلائے کے مقابلے میں معیشت مستحقم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم سنت و تجارت عبدالرزاق داؤت کی ایکسپو سینٹر میں لیدر شو کے موقع پر تقریب سے ایک خطاب شکایات ملنے کے بعد اف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روگ دیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد ازر کی چیرمن اف بی آر جہاں زیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دہن کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادا نہیں کر رہے وزیر مملکت کی کام مال کی فیرس اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان حکومت کی معاشی ٹیم متحرک سنتکاروں سے رابطے تیز کر دیئے وزیر سنت میاں آسلم اقبال سنتکاروں کے مشکلات کے خاتمے کے لیے کوشان پہلی سطح پر سنتکاروں سے خود ملاقاتیں کی وفاقی وزیر خزانہ اسد امار اور وزیر ریونیو حماد ازر کی بھی ملاقاتوں کا احتمام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری کا دائرہ کار مسیح میکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی اچ آر ڈاکٹر پواد شہزاد مرزا کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا انٹی کرپشن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی ریگری تجربہ سرٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا پیراغون کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسوخ لڈی اے سٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیویلپمنٹ پارٹنر ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ڈیویلپمنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دی گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرلے کی فائلیں فروخت کرنے کا ایک پیار ہوگا پنجاب اسمبلی کی نئی اضافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایجوکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرائمری ہیلتھ کیر اور سپیشیلائز ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد 36 سے بڑھ کر 40 ہو گئی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بیچاری کر دیا شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رکھ سکے سبزازار میں ڈاکوں کی فارم ایسی پر لوٹ مار نکاب پوش ڈاکوں نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ لیے فائرنگ بی کی ڈاکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کا محصول پولیس ڈاکو پکڑنے میں تحال ناکام پولیس شہر میں جرائم پر کابو پھانے کے لیے سرگرم ٹاؤنشپ پولیس نے کاروائی کر کے ایک منشیات فروش اور دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات پتنگے دور اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا ملزمان وقاس نیجی یونیورسٹی میں منشیات سپلائی کرتا تھا جبکہ ملزم پارس اور ارشاد کے قبضے سے پتنگے دور اور اسلحہ برامد ہوا پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا پولیس کے 33 افسران ڈی آئی جی کے عوضے پر ترقی پا گئے کاشف مشتاق کانجو افضال احمد کوسر طیب حفیظ چیما زبیر درشک بابر سعید ڈی آئی جی بن گئے مجاہد اکبر جواد احمد ڈوگر امران احمر محمد گوہر نفیس ناصر افتاپ کو بھی ترقی پانے والوں میں شامل کیا گیا پارٹ نپال ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز الہمرا میں ٹرافی کی رنگا رنگ تقریب ایرو نمائی تقریب میں ملکی ثقافت کے رنگ نمائی رمایتی کلچرل ڈانس پرفارمنسز نے مہمان ٹیم کے دل جیت لیے موسیقی